آج کل زیادہ تر لیڈیز کو پرابلم ہے کہ ان کے جنٹس کی طرح کے فیس پہ جو ہینا موٹے موٹے بال آ جاتے ہیں جو بہت زیادہ دیکھنے میں برے لگتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو بچپن سے ہی اچھے سے ٹریٹ کریں تو ہمارے بچوں کو یہ پرابلم فیس کرنی نہیں پڑے گی تو آج جو چیز میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ ایک بہت زبردست پیک ہے جس سے آپ اپنے فیشل ہیر کو ریموف کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلی چیز جو ہمیں چاہیے وہ ہے کچھا دودھ اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے جیلیٹن پاورڈر دو چمچ بھر کے ہم اس میں جیلیٹن پاورڈر ڈالیں گے اور ہم نے کچھا دودھ ہی استعمال کرنا ہے کیونکہ اس میں بہت نیوٹریشن ہوتی ہے یہ چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم نے ایک پین لے لینا ہے جس میں ہم نے پانی ڈالنا ہے اور ہم نے اس کو آگ پر رکھ دینا ہے آگ پر رکھنے کے بعد ہم نے اس کو اس میں پکانا ہے ہم نے ڈائریکٹ اس کو فلیم پر نہیں رکھنا بلکہ یہ جو پانی گرم ہو رہا ہوگا ہم نے اس کے اوپر ہی جیلٹن کو دودھ میں جی طریقے سے مکس کرنا ہے ملٹ کرنا ہے جتنے اچھے سے یہ ملٹ ہو جائے گا اور مکس ہو جائے گا اتنے زیادہ ہی ہمیں اچھے ریزلٹس اس کے ملیں گے اگر اس کے پارٹیکلز بیچ میں رہ جائیں گے تو ہمیں ہمارے ڈیزائر ریزلٹس جو ہیں وہ نہیں مل پائیں گے اس لئے آپ نے اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے ساتھ ہی ہم اس میں کچھ مزید چیزیں بھی آئیڈ کریں گے فیشل ہیر پرابلم ہمیں کیوں ہو جاتی ہے اکثر اوقات تو یہ جنیٹک ہوتا ہے کہ ان کے جینز میں لیڈیز کے یہ چیز آ جاتی ہے کہ ان کے بال آنے ہیں ورنہ جو ہے ہرمونل چینجز کی وجہ سے یہ پرابلم آ سکتی ہے اس کے علاوہ آج کل پی سی اوز جو ہے وہ بہت کومن ہے لیڈیز میں اس سے بھی فیشل ہیر کی پرابلم ہمیں ہو سکتی ہے اس کے لئے ہم ویکس کرواتے ہیں لاکھوں روپے کی لیزر کراتے ہیں لیکن جب ہم لیزر کراتے ہیں تو ڈاکٹر بھی اس چیز کی گارنٹی نہیں لیتا کہ آپ کے بال ختم ہو جائیں گے تو اس لئے اس کو میڈیکل کے علاوہ اگر ہم اس کو یہ ہوم ریمیڈیز سے ٹریٹ کریں تو ہم زیادہ فائدے میں رہ سکتے ہیں جب یہ ملٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا جیلیٹن تو ہم نے اس میں ہنی ایڈ کرنی ہے تھوڑی سی ایک چمچ اور تھوڑا سا ہلدی ایڈ کرنا ہے ہلدی جو ہوتا ہے وہ انٹی سیپٹک ہوتا ہے اول تو یہ اتنی اچھی ریمیڈی ہے کہ اس سے آپ کے فیس پہ بلکل بھی ریش یا اکنی نہیں ہوگی لیکن انٹی سیپٹک میٹیریل اس میں ایڈ کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اگر ہمارے فیس پہ کسی قسم کا کوئی ریکشن آئے تو ہلدی اسے کیور کر لے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی ایک زبردستہ کریم فارم میں ریڈی ہو گیا ہے سارے گرینیولز جو تھے اس میں مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس کو اپنے فیس پہ اپلائے کریں گے اچھے طریقے سے آپ نے اس کی ایک موٹی سے لیئرنگ کر لینا ہے اپنے فیس پہ پورے فیس پہ جہاں پر بھی آپ کو ہیر پرابلم ہیں موٹے بال ہیں آپ نے وہاں پر اس کو اچھے سے پورے فیس پہ سپریڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ڈرائے کرنے کے لیے چھوڑنا ہے یہ جب ڈرائے ہو جائے گا تو بہت اچھا سا یہ پیل آف ماسک بن جائے گا اور جب ہم اس کو ریموف کریں گے تو یہ ہمارے تمام فیشل ہیر کو اتارتے ہوئے ہی ہماری سکن سے اترے گا اس سے آپ کے موٹے بال اور پتلے بال آرام سے فیس کے اتر جائیں گے آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں ایزیلی بنا سکتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ آپ اس کو اگر استعمال کریں تو آہستہ آہستہ آپ کے بال جو ہیں ان کی جڑے کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے بال آہستہ آہستہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے تو اب بزار جا کے مہنگے ٹریٹمنٹس لینے کی اور ویکس کروانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ پیک آپ گھر میں ہی بنا کے اس کو استعمال کر کے اس سے بہترین ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بال تو ریموف کرتا ہی ہے ساتھی ساتھ ہمارے فیس پہ موجود جتنی بھی ڈرٹ سکن ہوتا ہے وہ ریموف کر کے ہمارے فیس کو بہت اچھی سی شائن این گلو پروائیڈ کرتا ہے اس میں ہم نے ہنی آئٹ کی ہے وہ ہمارے سکن کو مانشورائزیشن پروائیڈ کرتی ہے نمی پروائیڈ کرتی ہے اس کے علاوہ جو حلدی ہے وہ ویسے ہی سکن کو فیر کرنے کے لئے کام آتی ہے تو وہ بھی ہماری سکن پر ایک شائن لائے گی ایک لو لائے گی اب آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے یہ جو ہے بہت اچھی سے جو ہے یہ ڈرائے ہو گیا ہے اب ہم اس کو ریموف کرنا سٹارٹ کریں گے آپ نے اس کو اپنے بالوں کی اپسٹ ڈریکشن میں اتارنا سٹارٹ کرنا ہے جیسے بالوں کی ڈریکشن نیچے کی طرف ہوتی ہے تو ہم اس کو اوپر کی طرف جو ہے نا ریموف کرنا سٹارٹ کریں گے ہاں اس کو نکالنا اس کو ریموف کرنا تھوڑا سا چیلنجنگ ہے تھوڑا سا پین فل ہے لیکن ویکس سے تو کم ہی درد ہوتی ہے اس کو ریموف کرتے وقت لیکن ہلکا سا جب یہ کھچ کے اترے گا تب ہی تو ہمارے بالوں کو ریموف کرے گا تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماسٹ جو ہے یہ میرا فیس سے میں اتارنا سٹارٹ کر دیا ہے اور یہ ساتھ ساتھ جو ہے نا بالوں کو بھی لے کے اتر رہا ہے ہلکا ہلکا سا جیسے ایک بال کھچنے کی تکلیف ہوتی ہے جس جس کی اتنی ہی تکلیف ہے ویکسنگ سے بہت کم درد ہے تو یہ آپ گھر بیٹھ کے آرام سے یوز کر سکتے ہیں اس کے بہت سے فائدے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں نیشنل چیزیں یوز کی ہیں تو وہ ہماری سکن کو ہام نہیں کریں گی کالا نہیں کریں گی ریش نہیں ہوں گے اکنی نہیں ہوگی اور بہت اچھے سے ہمارے جو ہیر ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے اور جب بال ریموو ہو جائیں چہرے سے تو چہرہ ویسے ہی بہت ساف اور نیٹ لگتا ہے ان فیکٹ جب ہم اس پہ میک اپ اپ لائے کرتے ہیں تو میک اپ بھی بہت سموندلی ہمارے پورے چہرے پر اپ لائے ہو جاتا ہے تو آپ بھی اس ریمیڈی کو ضرور ٹرائے کریں اور اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور کمنٹ باکس میں بھی مجھے ضرور اس کے ریزلٹ شیئر کریے گا کہ آپ کو یہ پیک کیسا لگا اور اس کے ریزلٹ آپ کو کس طریقے کے لگے تو اب یہاں پر میں اس کو اچھے طریقے سے پہلے ریموو کر لوں گی اور پھر میں آپ کو اس کے ریزلٹ دکھاتی ہوں اب آپ اس کو ایک دفعہ ٹرائے کریں گے تو یقین مانے آپ خود دیکھ کر جو ہے نا اس کے ریزلٹ کہیں گے کہ واقعی ہیر کو ریموو کرنا فیشل ہیر کو ریموو کرنا کبھی بھی اتنا ایزی اور اتنا سیمپل نہیں تھا پولر کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے تکلیف برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی بھی مشکل کاموں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں نے اچھے سے یہ ماسک ریموو کر لیا اس کے بعد اگر آپ کو اپنی سکن پہ ہلکی سی ریڈنس لگے تو آپ نے اس طریقے سے ایک آئیس کیوب لینا ہے اور اچھے سے اپنی سکن پہ آئیسنگ کر لینا ہے اس سے جو ساری ریڈنس ہے وہ پیٹ جائے گی اور جو آپ کے سکن ہے جو سکن گرم ہو جاتی ہے وہ آپ کی بلکل یہ سکن کو کول ڈاؤن کر دے گا اور مزید بلکل بھی ایکنی یا ریش آپ کی سکن پر نہیں ہونے دے گا تو اس طریقے سے آئیسنگ سے ویسے بھی جو ہماری سکن ہے وہ فریش ہو جاتی ہے تو آپ نے اس طریقے سے آئیس کیوب لے کے آپ نے اچھے طریقے سے پورے فیس پہ اپنے آئیسنگ کر لینا ہے تاکہ آپ کے بلکل بھی کسی قسم کے ریش یا ایکنی فیس پہ نہ آئے اور آپ کا فیس بلکل نیٹ اینڈ کلیر لگے یہ کرنے کے بعد ہم نے فیس کو موسٹرائز ضرور کرنا ہے کوئی بھی آپ کا فیوریٹ موسٹرائزر آپ نے لینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اپنے فیس کو بہت زیادہ رگر رگر کے مساج نہیں کرنا جس اچھے سے آپ نے اپنے فیس پہ پورا موسٹرائزر اپلائے کر کے اپنے سکن کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے نیکس ڈے اپنے فیس پہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی میک اپ اپ لائے کرنا ہے سیم ڈے آپ نے کسی بھی قسم کا کوئی میک اپ اپ لائے نہیں کرنا ورنہ آپ کے ایکنی ہو سکتی ہے کیونکہ پورز اوپن ہو جاتے ہیں اس لیے آپ نے ایک دن کا ویٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے نا کسی بھی قسم کے میک اپ یوز کرنا ہے اپنے فیس پہ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ